دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بھارت کی بیکار گینبازی اور روحید کی کیپٹنسی دیکھ کر ممبئ انڈینز کی مالکی نیتہ امبانی اور ٹیم انڈیا کے کپتان ہاتھ دک پانڈیا بھڑک گئے اور پھر انہوں نے روحید شرما کو نشانہ بناتے ہوئے جو کہا اسے سن کر تو آپ کے پیروں تلے زمین کسک جائے گی تو آگر کیوں ان دونوں نے روحید شرما کو بھارت کے خراب پردرشن کا دوشی ٹھہر آیا کیسے روحید شرما نے بڑی گلتی کی اور پھر انگلینڈ کے بلے باز نے بھارتی گینبازوں کو دھویا کیا کچھ نیتہ امبانی اور ہاردک پانڈیا نے کڑوے شبدوں میں روحید کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے سب سے خطرنا کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ہیدر آباد کے راجیف گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں انگلینڈ کے کپتان بین سٹاک نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ان کی ٹیم کے لیے بہت خراب رہا پہلی انگلینڈ میں انگلینڈ کے سب ہی بلے باز 246 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئے اس پاری میں بھارت کی طرف سے رویندر جرے جا اور اشوین نے مل کر 6 وگٹ لیے تو وہیں بمرا اور سیراج نے دو دو وگٹ چٹکا ہے اس کے جواب میں بھارتی ٹیم نے بہترین بلے باز ہی کرتے ہوئے انگلینڈ کے سامنے 436 رن بنا دیے وہیں انگلینڈ کے سامنے 190 رنوں کی لیڈ بھی دے دی بھارت کی طرف سے یشسوی جیس وال نے 80 رن بنائے تو وہیں کیل راہل نے 86 رنوں کی پاری کھیلی انت میں رویندر جڑے جا اور اکشر پٹیل نے مل کر بھارتی ٹیم کی پاری کو سنبھالتے ہوئے بہترین بلے باز ہی کی جڑے جا نے 87 رن ٹھوکے تو وہیں اکشر پٹیل نے 44 تیسرے دن بھارتی بلے بازوں نے کچھ خاص نہیں کر پائے پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی لیکن انگلینڈ کے سامنے بہترین لیڈ دے رکھا تھا مگر انگلینڈ کے بلے باز اپنی دوسری پاری کھیلنے کے لیے میدان پر اترے ایک بار پھر بھارت کی خطرناک فرکی کے آگے ٹک نہیں سکے جسپریت بمرا اور اشوین نے مل کر انگلینڈ کے بلے بازوں کو خوب ناچانا چاہیے اور ایک کھلاڑیوں کو پاویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ کی کمر توڑ دی 163 رنوں کے سکور پر انگلینڈ کے آدھے کھلاڑی پاویلین جا چکے تھے ٹیم انڈیا جیت کی طرف بڑھ چکی تھی لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ انگلینڈ کا یہ بلے باز میچ کا پورا رکھ پلٹ دے گا آلی پاپ لگاتار میدان پر ٹکے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک آلی پاپ نے شاندار شتک جڑا اور اپنے ٹیم کو 316 رنوں تک 6 وکٹ کے نقصان پر 77 اوور میں پہنچا دیا وہیں انگلینڈ ٹیم 126 رنوں کی بڑت حاصل کر لی تھی آلی پاپ 208 گیم پر 148 رن بنا کر میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہیں ان کے ساتھ ریحان احمد نے بھرپور نبھایا 18 رن بنا کر میدان پر موجود تھے ان دونوں بلے بازوں نے انتھ میں بھارتی گین بازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی بہترین پاری کھیل اپنی ٹیم کو مضبوط استحتی میں لاکر کھڑا کر دیا انگلینڈ کے سامنے لوہا لینے کے لیے بہترین رن بنا دیئے تو وہیں روہیت شرما کی کیپٹنسی دیکھ کر ممبئی انڈینز کی مالکن نیتا امبانی اور کپتان ہاردک پانڈیا بھڑک گئے اور پھر روہیت شرما کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے تیکھے شبتوں سے بیان دے کر ہر کسی کو چونکا دیا انڈینز کی مالکن نیتا امبانی نے روہیت شرما کو نشانہ بناتے ہوئے بیان دے کر کہا کی ہاں مجھے بتایا روہیت شرما دنیا کے سب سے خطرناک بلے باز اور بہترین کپتان ہے لیکن انہوں نے انگلینڈ کے خلاف بے حد نراشہ جنگ کپتانی کی ہے میں یہ کپتانی دیکھ کر بے حد نراش ہوں کب کس گیندباز سے اوور پھکوانا چاہیے انہیں نہیں سمجھا آیا جس کے قارن وہ انگلینڈ کے بلے بازوں کا وکٹ لینے میں اصفحل رہے ہیں وہیں روہیت شرما کیول اپنے منکہ کرتے ہیں جس پریت بمرا نے ان سے ریویو لینے کے لیے بولا تو انہوں نے منع کر دیا ایزا نہیں کرنا چاہیے انہیں گیندباز اور ساتھ ہی ساتھ فیلڈروں کی بھی بات ماننی چاہیے تو وہیں ممی انڈینز کے نئے نویلے کپتان ہاردک پانڈیا نے بھی روہیت شرما کو ہی نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہاں روہیت بھائی بہترین کھلاڑی اور کپتان ہیں لیکن بڑھتی عمر کے کارن اب ان کی جگہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کس طرح سے کپتانی گر رہے ہیں گیندبازوں کی بات وہ بلکل نہیں سنتے ہیں جس کے کارن بمرا کی گیند پر ریویو لینے سے انہوں نے منع کر دیا جس کا بکتان انہیں اب خود دیکھنا پڑ رہا ہے انگلینڈ کے بلے باز نے بہترین شتگ لگایا اور میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا یہ سب کیول روہیت بھائی کی وجہ سے ہوا انہیں سب کی بات ماننی چاہیے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے نیتہ امبانی اور ہاردک پانڈیا کپتان روہیت شرما پر بڑھگ گئے دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹسٹ میچ کیول تین دنوں میں ختم ہونے کی کگار پر آ گیا ہے پہلے رویندر جڑے جا اور اکشر پٹل نے اپنی گھاتک بلے بازی سے انگلینڈ کی گندبازوں کی دھجیاں اڑائے تو پھر تیسرے ہی دن جسپرید بمراہ نے اپنی کاتلانہ گندبازی سے انگلینڈ کے بلے بازوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا دواخر کیسے ٹیم انڈیا نے تین دن میں ٹیسٹ میچ کو ختم کرنے کی کر لی ہے تیاری کیسے جسپرید بمراہ نے انگلینڈ کی توڑی ہے کمر کیسے ٹیم انڈیا ہے اتحاس رچنے کے قریب سب کچھ ہم آپ کو دونوں ٹیموں کے بیچ تیسرے دن کی پوری ہائلائٹ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ کا ریال ہیرو کون ہے جسپرید بمراہ رویندر جڑے جا یا پھر اکشر پٹل کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو دوسرے دن کا خیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے 110 اوبر میں 421 رن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر بنائے تھے رویندر جڑے جا 155 وال پر ایک 80 رن بنا کر کھیل رہے تھے وہیں اکشر پٹل 62 گیندوں پر کھیل کر 35 رن بنا کر ان کا ساتھ دے رہے تھے تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو ایک بار پھر رویندر جڑے جا اور اکشر پٹل میدان پر بلے بازی کرنے اترے وہیں انگلینڈ کے طرف سے پہلا اوبر تیسرے دن کا پھیکنے آئے مارک ووڈ ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کے سامنے 175 رنوں کی لیڈ دے چکی تھی لیکن بارتی ٹیم کو تیسرے دن انگلینڈ کے گیند بازوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا ٹیم کے لیے 120 اوبر پھیکنے آئے جو روٹ نے اپنے اوبر کی تیسری گیند پر ہی جڑے جا کوئل بی جبلو آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بارتی ٹیم کو آٹھواں جھٹکا لگ گیا جڑے جا اپنے شتک سے چھوک گئے اور 87 رن بنا کر پویلین چلے گئے اس کے بعد میدان پر بھمراہ آتے ہیں لیکن وہ بھی روٹ کی چوتھی ہی گیند پر پویلین چلے گئے اس کے بعد پاری کو سنبھالنے کے لیے میدان پر اکشر پٹیل کا ساتھ دینے کے لیے محمد سے راج آتے ہیں لیکن تب تک اکشر پٹیل ریحان احمد کے شکار ہو گیا اور بھارتی ٹیم 436 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی انگلینڈ کے سامنے ٹیم انڈیا نے 190 رنوں کی لیڈ رکھ چکی تھی انگلینڈ ٹیم اپنی دوسری انڈنگز کھیلنے کے لیے میدان پر اتری ٹیم کی طرف سے میدان پر جیک راولی کے ساتھ بینڈ ڈیکٹ آتے ہیں وہیں بھارت کی طرف سے پہلا آؤور لے کر جسپرید گمراہ ہے گمراہ بے حد آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے اپنی خطرناک گیند سے انگلینڈ کے بلے بازوں کو خوب چکمہ دے رہے تھے پہلا آؤور گمراہ نے خطرناک گیند بازی کر میڈن فیک دیا لیکن وہیں انگلینڈ کے بلے باز بھی تیجی سے رن بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے جیک راولی اپنی ٹیم کے لیے تیجی سے رن بٹو رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے دسوان اوبر پھیکنے آئے اشون نے اپنے اوبر کی پہلی ہی گیند پر جیک راولی کو سلپ میں کیچ پکڑوا کر پاویلین کا راستہ دیا بھارتی ٹیم کو پہلا وکیٹ کے ول پہنٹالیس رنوں کے سکور پر ہی مل گیا تھا اب ڈیکٹ کا ساتھ دینے کے لیے آلی پوپ آگئے یہ دونوں بلے باز بھی ٹیم کے لیے تیجی سے رن بنا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم کا آکڑا پچھاس رنوں کے پار پہنچا دیا لنچ بریک تک انگلینڈ کی ٹیم نے پندرہ اوبر میں ایک وکیٹ کے نقصان پر نواسی رن بنا لیے تھے لنچ بریک کے بعد بھی انگلینڈ کے دونوں بلے باز اس انداز میں نظر آ رہے تھے آلی پوپ اور بین ڈیکٹ بہترین بلے بازی کر رہے تھے دونوں بلے باز اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے وہی کپتان روہٹ شرما وکیٹ کی تلاش میں لگاتار گیند سپینروں سے کروا رہے تھے لیکن دونوں بلے باز میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو اٹھار اوبروں میں یہی سو رنوں کے پار پہنچا دیا دونوں بلے بازوں نے مل کر پشراس رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری کر لی تھی آلی پوپ اور بین ڈیکٹ بھارتی گیند بازوں کے سامنے تیجی سے رن بٹو رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے انسوہ اوبر پھیکنے آئے جسپری دمراہ نے اپنے اوبر کی پانچویں گیند پر بین ڈیکٹ کو خطرناک گیند بھیک کر کلین بولڈ کر دیا انگلینڈ کی ٹیم کو دوسرا جھٹکہ 113 رنوں پر لگ گیا بھارتی گیند بازی دیکھ کر ایک بار پھر بھارتی کھیما خوشی سے جھوم اٹھا اب میدان پر ولے بازی کرنے جور اٹھا گے بھارتی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے آٹھ ویکٹ اور نکالنے تھے بھارتی گیند باز خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے روہیت شرما لگادار بھارتی گیند بازی اور محمد راج سے گیند بازی قرائے جا رہے تھے روہیت کے دماغ میں بھی چل رہا تھا کہ کتنا جلدی میچ کو ختم کیا چاہے وہیں ایک بار پھر جسپرید بھارتی ٹیم کے لیے ایک کسنا اوبر پھیکنے آتے ہیں اور انتیم گیند پر جوروٹ کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا انگلینڈ کی ٹیم کا 117 رنوں کی سکور پر تیسرا ویکٹ بھی گر گیا بھارتی ٹیم جیت کی طرف بڑھنے لگے بمراہ کی خطرناک گیند بازی دیکھ کر انگلینڈ کے بڑے بڑے کھلاڑی بھی حیران رہے گئے تھے وہیں سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوشی سے جھوم رہے تھے بھارتی خیما بمراہ کی خطرناک گیند بازی دیکھ کر تعلیاں بجوا رہا تھا لیکن ایک درف سے میدان پر اولی پاپ ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب جونی بیرسٹو آگے بھارتی ٹیم کو پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے بھارتی ٹیم انگلینڈ پر ہاوی ہونے لگی بھارتی گیند باز شاندار پردرشن دکھا رہے تھے بھارتی گیند باز لگاتار وکیٹ کے تلاش پہ کر رہے تھے اور ایک سے خطرناک گیند پھیک کر انگلینڈ کے گیند بازوں کو چکمہ دے رہے تھے لیکن اولی پاپ اور جونی بیرسٹو میدان پر ٹکے ہوئے تھے اپنے ٹیم کی پاری کو سنبھالنے کی یہ پوری کوشش کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے 26 اوبر لے کر رہے رویندر جڑیجا نے بیرسٹو گوگلین بولڈ کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو 146 رنوں کے سکور پر چار وکیٹ مل گئے تھے اس کے بعد اولی پاپ کا ساتھ دینے کے لیے کپتان بیند سٹوک آتے ہیں لیکن بھارت کی خطرناک گیند بازی کے آگے انگلینڈ کا کوئی بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں پا رہا تھا